لٹ کے اسغر آ بیٹا تیرا کلتا میں بدلا ہوں اسغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج تین محرم الحرام ہے آج کے دن امام حسین علیہ السلام کے روزے کی جو شبی مبارک ہے جو تازیہ ہے کہ سامنے ہی ایک خصوص زیرت کرائی جائے گی جنابِ ماسومِ علی ازگر علیہ السلام کے جھولے کی زیرت ہوگی جتنے بھی لوگ کربلا گئے ہیں ان سب نے وہ زیرت کربلا میں کی ہوگی اور جو نہیں گئے انشاءاللہ ان کو بھی وہ زیرت نصیب ہوگی کربلاِ معلہ میں ایک مقام ہے مقامِ علی ازگر علیہ السلام یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر جنابِ ماسومِ علی ازگر علیہ السلام کے تیر لگا تھا وہاں پر جنابِ ماسومِ علی ازگر علیہ السلام کے جھولے کی زیرت ہوتی ہے جتنے ظاہرین آشکین جاتے ہیں وہ وہاں پر زیرت کرتے ہیں اور وہاں سے خصوص تبرک ملتا ہے وہاں سے اس جھولے میں سے جو نیو بان بی بی ہوتے ہیں چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کے جوڑے دیے جاتے ہیں منت کے جن کے اولاد نہیں ہوتی ہے ان کو وہاں سے اولاد عطا کرتا ہے اللہ رب العزت کیونکہ جناب معصوم علی ازگر علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام میں سے شہداء کربلا میں سے سب سے چھوٹے معصوم بچے جو چھے ماہ کے تھے جن کو کربلا میں شہید کر دیا ہے جناب معصوم علی ازگر علیہ السلام کا لقب ہے باب الحوائی تو آپ کی بارگاہ سے کبھی کوئی خائلی ہاتھ نہیں جاتا ہے یہاں پر امام حسین علیہ السلام کے روزے کی جو شبیح یہاں پر تازیہ رکھا ہوا ہے اس کے بالکل سامنے یہاں پر جنابِ معصومِ علی ازگر علیہ السلام کا جھولا رکھا جائے گا ابھی یہاں پر پورا غسل دیا جا رہا ہے گلاب جل سے کیوڑے سے پورا دھویا جا رہا ہے اس جگہ کو اس تعویز کو تو یہاں سے دھوئیں گے اور یہاں پر دسترخان لگے گا تو یہاں پر جھولے میں زیارت ہوگی تمام غلامانِ اہلِ بیت علیہ السلام آئیں گے امام کے روزے کی زیارت کریں گے اور پھر خصوصا جنابِ معصومِ علی ازگر علیہ السلام کے جھولے کی زیارت کریں گے اور یہاں سے تبرک حاصل کریں گے ویسے تو کروڑوں قرامات موجزات اہلِ بیت کے در سے ہوتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ میں جو پریکٹیکل ہوا ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ دو ہزار سولہ میں جب اللہ رب العزت نے خرم کیا اور کربلہِ مولا کی حاضری کا شرف عطا کیا جب میں دو ہزار سولہ میں کربلہِ مولا میں حاضر ہوا تو جنابِ معصومِ علی ازگر علیہ السلام کی جھولے کی زیارت کی اور وہاں سے ایک جوڑا مجھے عطا ہوا اور وہاں پر میں نے جنابِ معصومِ علی ازگر علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ مولا سیدہ تہذیف فاطمہ چاہیے ایک بیٹی چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے وہ عطا کی ان کی وسالت جنابِ معصومِ علی ازگر علیہ السلام کے صدقے میں بیٹی عطا ہوئی تہذیف فاطمہ عطا ہوئی اس کے بعد میں ہر سال مولا نے بلایا پھر جب میں جنابِ معصومِ علی ازگر علیہ السلام کے جھولے کی حاضری کے لیے حاضر ہوا وہاں تو میں نے وہاں سے ایک جوڑا اور لیا اور میں نے کہا مولا سید علی مقداد چاہیے تو مولا نے بیٹا عطا کیا یہ پریکٹیکل دلیل ہے اس بات کی جو میرے ساتھ خود ہوئی ہے تو یہ باب الحوائیج کا دربار ہے یہاں سے سب کچھ عطا ہوتا ہے تو یہاں پر زہرت ہوگی اور خصوصا جتنی ہواتین ہیں لیڈیز ہیں ان کو یہاں سے تبرکات دیے جائیں گے جو جوڑا لینا چاہتے ہیں اولاد کے لیے جن کے اولاد نہیں ہیں بے شک ہمارا یقین نہیں ایمانِ کامل ہے کہ اس بارگاہ سے جس کو عطا ہو جائے گا اللہ رب العزت یہ جنابِ معصومِ علیہ السلام پھر یہاں سے ابھی پورا غسل ہو کے یہ پورا جو ایریا ہے یہ ابھی پوری تیاری چل رہی ہے یہاں پر آج یہ پورے پردے باندھے ہیں اور ابھی بھی مسلسل تیاری چل رہی ہے ابھی پونے چار بج رہی ہیں ابھی بھی یہاں پر تیاری چل رہی ہے اب دسترخان یہاں پر لگایا جائے گا یہاں سے لے کے یہاں تک دسترخان لگایا جائے گا اور اس میں جو کھانا لگے گا جو تبرک لگے گا وہ صرف جسمانی گزہ نہیں ہے اس سے صرف پیٹ نہیں بھرے گا وہ روحانی گزہ ہے اس کا ایک ایک لکمہ ایک ایک دانہ ہر مرز کی دوا ہے شفا ہے قرم ہے اللہ کی عطا ہے اللہ کا قرم جس پہ ہوتا ہے اسی کو یہ تبرک نصیب ہوتا ہے تو یہاں پہ دسترخان لگایا جائے گا اور تمام عاشقین زیارت کریں گے اور وہ تبرک حاصل کریں گے اور انشاءاللہ یہ زیارت بعد نماز مغرب یہاں پر زیارت کرائی جائے گی جھولے کی دسترخان بھی لگایا جائے گا بسم اللہ کی جائے گی بعد نماز مغرب انشاءاللہ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سب کو روضہ رسول اللہ اور حج بیت اللہ نجف کربلا کی زیارت سے مشرف فرمائے اور جتنے لوگ بارگاہ غریب نواز میں محرم الحرام میں حاضری کا ارادہ رکھتے ہیں غریب نواز سب کو اپنے خدموں میں قامیابی کے ساتھ تلف فرمائے اپنے آقا مولا حسین علیہ السلام کا صدقہ اپنے دونوں ہاتھوں سے تمام عاشقین و زائرین کی جھولیوں میں بھر رہے ہیں اے سلامی مانگ لے شبیر سے جو تجھے ملتا نہ ہو تقدیر سے جو اللہ رب العزت نے تقدیر میں لگ دیا ہے وہ تو گھر بیٹے ملنا ہی ہیں سو طالوں میں بند ہو جائیں گے تو بھی اس کو کوئی نہیں چین سکتا ہے آپ سے وہ ملنا ہے اہل بیعت کی بارگاہ میں آکے وہ مانگو مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آکے وہ مانگو جو نصیب میں نہ ہو وہ بھی اللہ تعالی عطا کرتا ہے دعا کرتے ہیں مولا سلامت رکھیں انشاءاللہ اب یہ دسترخان لگے گا اور کئی لوگ ہمارے کو فون کرتے ہیں اگر کسی کا فون ریسیو نہیں کر پاتے ہیں تو ہمارے کو ووٹس ایپ پہ میسج کریں انشاءاللہ جواب ضرور دیں گے خصوصا ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا کئی لوگ ہمارے کو فون کر رہا ہیں میسجز کر رہا ہے کربلا کی زیارت کے لیے اور پوچھ رہا ہے کہ کربلا اربعین امام حسین علیہ السلام میں ان کو جانا ہے ہمارے ساتھ میں تو بے شک ہر سال مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اربعین امام حسین علیہ السلام میں لیکن اس بار ہمارا جانا نہیں ہوگا کیونکہ اربعین امام حسین علیہ السلام کے لیے ہم نے جو بھی رکھا تھا وہاں پہ لنگر کرتے ہیں سبیل لگاتے ہیں وہاں پہ جانے آنے کا جو بھی اخراجات ہوتے ہیں جو ہم نے اربعین امام حسین علیہ السلام کے لیے رکھا تھا وہ ہم نے سب کچھ فلسطین میں جو مظلوم ہیں ان کے لیے وہاں پر ہم نے سبیل لگا دی ہے وہ جاری ہے تو بس ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ سبیل جاری اور ساری رہے تو لہٰذا کافی سارے لوگ ہمارے کو میسیجز کر رہا ہے فون کر رہا ہے کربلا مولا جانے کے لیے ہمارے ساتھ تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس بار ہم کربلا نہیں جا رہا ہیں کیونکہ کربلا تو ہر سال جا ہی رہے ہیں مولا فر بلائیں گے لیکن جو کربلا کا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ مظلوموں کی مدد کریں مظلوموں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور اس وقت جو مظلوم ہیں وہ ہیں فلسطین کے لوگ غازہ کے لوگ جہاں پر ظلم کی انتہا ہے جہاں پر بچے یتیم ہو گئے گھر بار لڑ گئے تو ابھی اس وقت وہ مظلوم ہیں ہم ان کے ساتھ ہر طرح سے کھڑے ہیں جو بھی ہمارے سے مدد ہو سکتی ہے ہم کر رہے ہیں آپ سب یہ دعا کریں کہ بس وہ سبیل وہ لنگر وہ مدد جاری اور ساری رہے مولا سب کو سلامت رہے یہ پورے کئی سپونڈے ہیں مولا کے نار اور جب بھی دسترخان امامین پر کچھ نظر پیش کی جاتی ہے تو پہلے اچھی طرح کلمہ پڑھ کے اس کو پاک کیا جاتا ہے کیونکہ دسترخان امام پر امام کی نظر جو ہے وہ اس میں نعمت سجائی جاتی ہے تو اچھی طرح اس کو پہلے پاک کیا جاتا ہے یہ اکیس کونے ہیں مولا کے نام کے پورے سبحان لوگوں کے گھروں میں تو اچھے سے اچھے برطن ہوتے ہی ہیں لیکن یہ کونوں پہ یہ دسترخان پہ کونے اس لیے لگائے جاتے ہیں کیونکہ اس زمانے میں مٹی کے ہی برطن ہوا کرتے ہیں جب مولا کے دسترخان پہ کچھ چیز لکھتی تھی اس کا ان کے یہ سارے برطن نہیں سے مٹی کے ہی برطن لگتے تھے تو اسی منظر کشی کو ذہن میں رکھ کے یہ دسترخان امام این پر مٹی کے کونے لگائے جاتے ہیں دو جلو آج تین محرم الحرام ہے اور بارگاہ غریب نماز میں جہاں پہ امام کے روزے کی شبی مبارک یعنی تازیہ رکھا ہوا ہے وہیں پہ جناب معصوم علی ازگر علیہ السلام کا جھولے کی زیارت ہوگی مغرب ہو چکی ہے بعد نماز مغرب یہاں پر جھولے کی مخصوص زیارت ہے کربلا مولا میں ایک مقام ہے مقام علی ازگر علیہ السلام جہاں پر جناب معصوم علی ازگر علیہ السلام کے تیر لگا تھا تو وہاں پر کربلا مولا میں جب کوئی حاضری کے لیے جاتا ہے تو اس مقام سے جھولے کی زیارت بھی کرتا ہے اس مقام پر اور اس مقام سے جھولے میں سے کچھ جوڑے دیے جاتے ہیں بچوں کے لیے جن کے بچے نہیں ہوتے ہیں ان کو اولاد عطا ہوتی ہے اس جھولے کے ذریعے کیونکہ یہ باب الحوائج ہیں یہ سب سے چھوٹے ہیں شہداء کربلا میں لیکن ان کا ایک لقاب باب الحوائج ہے تو تمام حاجات کو یہ پورا کرتے ہیں جو اللہ نے نصیب میں لگ دیا ہے وہ تو گھر بیٹے ملنا ہی ہے ان کے جھولے سے وہ اولاد مانگے جس کے نصیب میں اولاد نہیں ہیں یہاں سے وہ بھی عطا ہوتی ہے یہ ہمارا یقین نہیں ایمان قامل ہے تو ابھی بس یہ جھولے یہاں پہ مغرب کی نماز ہوئی ہے نماز کے بعد میں سلام پیش ہوتا ہے بارگاہ میں اور اب یہ یہاں سے اٹھا کر امام بارگاہ میں رکھا جائے گا اور پھر تمام ظاہرین تمام خواتین جو انتظار میں ہیں وہ زیارت کریں گے اپنا پرسہ پیش کریں گے مولا کی بارگاہ میں جنابِ معصومِ علیہ السلام کا پرسہ پیش کریں گے اور اس جھولے میں سے ان کو جوڑے دیے جائیں گے تبرکات دیے جائیں گے اولاد کے لیے اللہ رب العزت جو ناولاد ہیں اللہ رب العزت ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائے یہ دعا کرتے ہیں جنابِ معصومِ علیہ السلام کا صدخہ عطا حُسط کرم اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد باہر نکال کے اوپر کرنا اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد پر کرو پر کرو اپنا چولا پر کرو اللہ حمد صلی اللہ محمد اذا چگا کر لو اللہ حمد صلی اللہ محمد و حالی محمد 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 ایک منٹ میں چین کہاں سے پاؤں آس غرب تیرے میں چین کہاں سے پاؤں آلوٹ کے آج آلال تیرے جی بھر کے ناز اٹھاؤں آس غرب تیرے میں چین کہاں سے پاؤں میری آنکھ کا تارا ہے تو مجھ کو جان سے پیارا ہے مادو کیاری کے جینے کا تو ہی لال سارا ہے تجھے چھوڑ کے تنہاں مقتل میں میں کیسے شام کو جاؤں آس غرب تیرے میں چین کہاں سے پاؤں آس غرب تیرے میں چین کہاں سے پاؤں تیری وہ معصوم ادائے تیری یاد دلاتی ہے تیرے پیار کی وہ سب باتیں مجھ کو بہت رولاتی ہے میں تیری جدائی میں بیٹا رو رو کے مر نہ جاؤں آس غرب تیرے میں چین کہاں سے پاؤں آس غرب تیرے میں چین کہاں سے پاؤں لوریوں والے یہ تو تیرے ناز اٹھانے کے دن تھے آنکھوں میں تیری خوشیوں کے خواب سجانے کے دن تھے آلوٹ کے اسغر آ بیٹا تیرا کرتا میں بدلا ہوں آس غرب تیرے میں چین کہاں سے پاؤں آس غرب تیرے میں چین کہاں سے پاؤں بھول نہیں سکتی ماں آس غرب پیاسے ہوت تیرے بیٹا خالی گود ہے میری اور زندہ ہے آجا میرے پاس آجا آنن مجاہد میں تیری عشقوں سے پیاس بجاؤں آس غرب تیرے میں چین کہاں سے پاؤں آس غرب تیرے میں چین کہاں سے پاؤں کتنی ہے بے چین سکینہ تیرے ناز اٹھانے کو کتنی ہے بے چین سکینہ تیرے ناز اٹھانے کو صبح ہو شام ترستی ہے وہ تیرا دل بہلانے کو تیری لادلی بہن سکینہ کا میں دل کیسے بہلاؤں آس غرب تیرے میں چین کہاں سے پاؤں آلوٹ کے آجا لال میرے تیرا کرتا میں بدلاؤں آس غرب تیرے میں چین کہاں سے پاؤں آس غرب تیرے میں چین کہاں سے پاؤں سلمان بھائی کہاں آیا نہیں ہو آیا نہیں ارے ہے گیا سلمان بھائی نہیں ہے مولا سلامت چلے گیا ادھر چلتے ہیں نیاز نیاز دیو نیاز حاجت مندان جو اولاد کی حاجت رکھتے ہیں وہ یہاں آکے یہاں سے تبرک لے کے جائیں گے اور نیت کریں گے کہ جب ان کی چھولیاں بھر جائیں تو وہ یہاں آکے پھر تبرک پیش کریں مولا ان سب کو سلامت رکھیں مولا علی ازگر کے صدقے میں اللہ رب العالمین سب کی جھولیاں گوہرے مراد سے بھر دیں باز اب یہاں پر سے ہٹھیں وہاں پر ابھی